اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سہریز گلیم گائیڈ اچھا جی کہاں ہیں وہ لیڈیز وہ گرلز جنہوں نے اپنا رمضان میں بلکل خیال نہیں رکھا اور آپ وہ پریشان ہے کہ عید سر پہ ہے اور اب ہم کیا کریں سو آج میں آپ کے ساتھ عید کے حوالے سے ایسی گلو اپ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا پالر پر گئی تھی اور آپ نے آپ اتنی جو ہیں آپ کے فیس پہ اتنا گلو نظر آ رہا ہے سو یہ جو ٹپس ہیں آپ نہ صرف اس کو کسی عید پہ یوز کر سکتے ہیں بلکہ کسی ویڈنگ پہ جانے کے لیے کسی پارٹی میں جانے کے لیے بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل سو لیٹس گٹ سٹارٹی سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ وہ ٹپس کون سی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی سا کیریٹین ہیئر ماسک شیئر کروں گی جو کہ آپ کے ڈرائے راک اور ڈیمیج بالوں کو بہت ہی اچھے سے ڈیپلی مشتریز کرے گا شائن پروائیڈ کرے گا اور فریز فری کرے گا آپ نے اس کو بہت ہی سیمپل سے ٹو انگریڈنس کے ساتھ بنانا ہے مائنیز لے لیں اپنی لینٹھ کے اکارڈنگ اس میں ایڈ ایڈ کریں اور اچھے سے اس کو مکس کر کے اپنے بالوں کے اوپر ہاف آور یا ون آور کے لئے لگا کے اس کو واش کر لیں تو دیکھئے کہ اپنے بالوں میں کتنی اچھی سی شائن آگئی ہے ہیئر ماسک کی اپلیکیشن کے بعد بڑی آتی ہے ہمارے انوانٹڈ ہیئر کو ریموو کرنی کی ایڈ بھی ہم نے بیس جو ہوتی ہے فاؤنڈیشن وہ مسٹ اپلائے کرتے ہیں تو جو ہمارے فیس کے اوپر ہیئر ہوتے ہیں وہ اچھی لک نہیں دے رہے ہوتے تو اس کے لئے ان کو ریموو کرنے کے لئے ہم ٹنکل ریزر یوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اچھے سے اپنے اپر لپ ان کو کلین کر لیں اپنی سارے فیس کے اوپر ایلوویڈا جل لگا کے تو آپ اپنے سارے فیس کے ہیئرز کو ایسا ایسا سے ریموو کر لیں اس سے ایک بہت ہی اچھے سی نیٹنس آ جاتی ہے فیس کے اوپر اور جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ بہت ہی اچھے سے اپلائی ہو جاتی ہے سو آپ کو اپنے ہیر ریموو کرنے کے لئے جو بھی میارتھر پسند ہے وہ اس میارتھر کے ذریعے آپ ہماری ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں آپ ٹنکل ریزر یوز کر سکتے ہیں ٹھرڈ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے ذریعے ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر باری آتی ہے جب ہمارے آرمز اور لیکیس ہیر ریمو کرنے کی کچھ لڑکیاں کر لی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہاف بازو پیننے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ اس قسم کا اپلیکیٹر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپلیکیٹر نہیں پسند تو آپ ویکس بھی یوز کر کے تو اپنے ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں اور ایک جو کلین لک اچیف کر سکتے ہیں فیس کو اور اچھی سی لک دینے کے لئے آپ کو اپنے آئی بروز کو اچھے سے شیپ دے دینی چاہیے اس کے لئے آپ یہ آئی بروز پلکر یوز کر سکتے ہیں اس سے اچھے سے اپنے آئی بروز کو پلک کر کے اور شیپ دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ ٹنکل ریزر یوز کر سکتے ہیں میں تو ٹنکل ریزر سے اپنے آئی بروز کو نیٹ کر لیتی ہوں سو اس سے بھی ایک بہت ہی اچھی فیس کی لک آ جاتی ہے نیکس ٹیپ جو ہے ہمارا وہ ہے بہت ہی ایک ایزی سا فیس پیک ہیر ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو فیس کے اوپر دیٹ سکن تھی وہ بھی ریموو ہو چکی ہے اب ہم لگائیں گے ایک بہت ہی ایزی سا فیس پیک بہت ہی ٹو ایزی سیم انگریڈینٹس کے ساتھ جس سے فیس پر بہت ہی ایک اچھا سا گلو آئے گا اور جو ہے یہ اچانک سے ہی آپ کے فیس کو جو ہے گلو پروائیڈ کرے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ رائس فلور یہ بلکل فائن سا ہے میں نے رائس فلور رکھا گیا یہ ہاف ٹیبل سپون ہم رائس فلور لے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ ہے جی اوٹس کا فلور اس کو لگانے سے ایک دفعہ کی ہی اپلیگیشن سے چہرے پر بہت ہی اچھا سا گلو آ جاتا ہے اور جو ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ملک اس میں جائے گا جی اب ملک ون ٹیبل سپون اس کو ہم اچھے سا مکس کر لیں گے اگر آپ کی جو سکن ہے وہ ہے ڈرائے تو آپ اس میں جو ہے ملک ایڈ کر لیں اور اگر آپ کی جو سکن ہے وہ اویلی ہے تو آپ جو ہے اس میں روز واتر یوز کر سکتے ہیں اور اس پیک کو ہم جو ہے اپنی قارڈنگ ایتھکنس کے قارڈنگ کتنا یہ تھک ہے یا کتنا تو اس میں ہم یہ جو ہے مزید ایک چمج ملک ایڈ کر لیں گے اور اس کا یہ اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے سو یہ ایک بہت ہی اچھا سا فیس پیک بن کے رڈی ہوتا ہے اور اچانک سے ہی اس کو لگاتے ہی سکن کے اوپر بہت ہی اچھا سا ایک گلو آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو جائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 5 منٹس آپ نے اس پیک کو رکھنا ہے اپنے فیس کی اوپر اور پھر دیکھئے گا کہ اس طرح سے آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے نیکسٹ باری آتی ہے ہینڈ اڈ فیڈ کی پیمپرنگ کی بیلیو می آپ نے جتنا بھی مہنگے سے مہنگا جوڑا پہنا ہوتا ہے اگر آپ کی ہینڈ اڈ فیڈ رف اور ڈرائے اور ڈارک لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ڈریس ہے اس کی جو ساری گریس ہے وہ وینیش ہو جاتی ہے سو اس کے لیے میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ جہاں ایک دفعہ اپنے ہینڈ اڈ فیڈ پہ بلیج کر لیں سو اس کی لیے میں یہ ڈرما کوز کی بلیج یوز کر رہی ہوں اور میرے پاس ایک گولڈن پر کا شائنر ہے اور ساتھ میں یہ ہے سودھنگ لوشن سو اس میں کوئی بھی ہارڈ اڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے یہ ڈرما کوز کی ہی یوز کر لیے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی ٹوئنٹی تھرٹی یا جو ساشے ہے وہ آپ لوگ لے کے تو اپنے ہینڈ اڈ فیڈ پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہمارا ہیرو انگریڈینٹ ہے وہ اس میں یہ ہوگا یہ وائٹ کیپسول اس سے جو ہماری بلیج کا ایفیکٹ ہے وہ یہ بڑھا دیتے ہیں آپ کوئی بھی بلیج یوز کر لیں اس میں بس یہ آپ کی یہ والے کیپسول یوز کر لیں وہ آپ کی بلیج کو جو ہے اس کے ایفیکٹ کو بہت ہی انہینس کر دے گا نیکسٹ باری آتی ہے ہمارے لاسٹ ایپ کی جو کہ ہے باڈی وائس ساری چیزیں ہم کرنے کے بعد اپنی باڈی کو کیسے نکلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو سیجسٹ کروں گی آپ کافی پاودر لے لیں اور اس میں کوئی بھی آپ شاور جل ڈال کے تو ایک اچھا سا سکرپ بنا لیں اور اپنی پوری باڈی کو اچھے سے ایکسپولییٹ کریں اور ایکسپولییٹ کرنے کے بعد آپ اپنی باڈی کو اچھے سے موشجرائز کر لیں سو یہ تو تھی آج کی میری عید کے حوالے سے ٹپس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائٹ اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ